اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ انسان ہیں تو کبھی کبار دکھ مشکل پریشانی ذہنی دباؤ اور اسٹریس کا حاملہ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو ٹھیک سے منیج نہ کیا گیا تو درپریشن جیسی بیماری ہونا تیہ ہے لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنا دکھ دعاوں میں اپنے اللہ سے بیان کیجئے اور مشکل کا حل مانگئے کیونکہ وہی اللہ ہے جو اندہرے میں اجالہ کرتا ہے اور سمندر میں راستہ نکالنے والا ہے جمین میں چیٹی کو اور سمندر مچھلی کو پالتا ہے تو ایک انسان اس خدا کے سامنے آسو باہر کر اپنی پریشانیوں کا حل مانگتا ہے تو کیا اس کی رحمت جو اس میں نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی وہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح میں دعا قبول کروں گا تو دکھ پریشانی رپریشن جیسی بیماری کے حل کے لیے حدیث میں جو دعائیں موجود ہیں انہی میں سے پانچ دعائیں ہم آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرتے ہیں لا الہ الا انتہ سوانکہ انی کنتو من الزالمین اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیشک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں اللہمہ انی آعوذ بکا من جہدل بلائی و درکش شکائی و سوئل قدائی و سماتتل آدھا ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں آج مائیس کی مسکت سے بد بختی کے پانے سے بری تقدیر سے اور دسمنوں کے خوش ہونے سے یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا اس تغییس ترجمہ اے زندہ اور قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کر رہا ہوں اللہمہ لا سہلا الا ما جا علتہ سہلا و انتا تج علل حض نائزہ شیعت شہلا جمعہ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہ کام جس کو تو آسان منا دے اور تو جب چاہیں وہ سنگ لاکھ اور پتھریلی زمینوں کو بھی ہم وار کر دے اللہمہ انی آعود رکا من الحمی والہجنی والعزی والکسلی والرکھنی والزگنی وزل اد دینی وگل بطر رزال ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور گم سے آجزی اور کاہلی سے بزلی اور بکھلی سے اور پناہ چاہتا ہوں کرد کے بوجھ اور لوگوں کے غربے سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی گم تکلیف پریشانی سے نزاد پا سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو